اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں مالکِ ارض و سما کے حضور پاہ ہے کہ میرا اللہ تمام دفعوں اسلامی مہوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں بائیوں کو اپنی حفظ و امان نصیف فرمائے اور اللہ کریم دین دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے شان و شوقت اور رفعتوں سے مالہ مال فرمائے جمرات کا دن انتہائی بابر کا دن ہے بڑی فضیلت والا دن ہے جمرات کے دن آپ نے صورت مضمل کا وظیفہ کرنا ہے سات مرتبہ پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو تفصیل دینے جا رہے ہیں اس عمل سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم کے کرم سے اللہ کے کرم سے حالات کیسے بدلتے ہیں ٹوٹے خوابوں جو ہے ان کی تعبیریں ہوں گی وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے مشکلیں تکلیفیں مصیبتیں آسان سے آسان تر ہوں گی قرآنی وجدانی فرقانی روحانی عمل آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ ایک دفعہ دروس شریف پڑھیں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآسخابی وآہل بیتی اجمعین ویور دروس شریف ضرور پڑھا کریں دروس شریف سے اللہ کریم مشکلات آسان فرماتے ہیں تو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ڈسکریپشن میں ایک لنک ہے اسلامی سسٹر کی چینل کا آپ نے خدا رہا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگرچہ ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں اس بہن کی بہت زیادہ بار بار ریکویسٹ میں تقریبا ہر ویڈیو کے اندر آپ سے گزارش کرتا ہوں جی دعا ہے اللہ پاک آپ مسلمانوں کی مشکلوں کو دور فرمائے دنیا آخرت میں آفیت نصیب فرمائے صورت مضمل قرآن پاک کی یہ سیونٹی تھری نمبر صورت ہے اس صورت مبارکہ کے اندر بیس آیات ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اس صورت کو مسیبت کے وقت مسیبت کی حالت میں پڑتا ہے اللہ جل لا شانہو اس کی مسیبت کو دور فرما دیتے ہیں اللہ کریم اس انسان کی مشکل کو مسیبت کو رفع فرما دیتے ہیں جو مسیبت کے اندر صورت مضمل پڑتا ہے جو کوئی صورت مضمل مبارکہ کو پڑے گا اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اس کی بھوک دور ہوگی اس کا افلاس غربت تندسی دور ہوگی جس مشکل کے لیے بھی وہ یہ عمل کرے گا اللہ کریم کے کرم سے اس کی وہ مشکل آسان سے آسان تر ہوگی اس صورت کو سات مرتبہ پڑھنے سے رزق میں اللہ تعالی کوشادگی فرمائیں گے کوئی مسئلہ حال نہ ہو رہا ہو تو آپ نے اس صورت کو خلوت میں پڑھیں ایک روایت کے مطابق جو شخص ایک سال تک فجر کی نماز کے بعد روزانہ گیارہ مرتبہ صورت مضمل پڑھت اللہ کریم کے کرم سے بہت زیادہ برکت ہوگی وہ کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا روزانہ پڑھنے والے کے دینی دنیاوی مشکلات آنے والے حسات خطرات کو دور فرما دیتے ہیں اگر صورت مضمل کو پڑھ کر کسی حاکم جابر ظالم کے پاس آدمی جائے اللہ کریم کے کرم سے وہ ظالم جابر حاکم کوئی بھی ہو تو وہ اس کا دل اس انسان کے لئے نرم ہو جائے گا صورت مضمل ایسی صورت ہے کہ یہ دینی دنیاوی مقاصد کے لئے مجرب ہے رزق میں فراخی اور ایک طریقہ بعض مشایخ سے یہ بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد دو رکعتوں میں اگر اکتالیس مرتبہ پڑھیں تو اس طرح جو ہے اللہ کریم ہر بیماری سے بھی شفا نصیب فرماتے ہیں آج کا یہ جو عمل ہے میاں بیوی میں باہم اختلاف ہو تو صورت مضمل کا یہ وظیفہ کریں کسی اس عمل کا اور فیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی دولت سے مال مال فرما دیں گے مسیبت سے انسان عمل میں رہے گا یہ آج کا کوئی عمل نہیں ہے یہ بزرگوں سے منقول عمل ہے یہ صورت مضمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ کی بہت محبوب صورت ہے آپ چلتے ہیں تو ہم صورت مضمل کے مطلعے کا مزید آگے چل کر میں آپ اس کی اور فضیلت بھی بتاؤں گا تو یہاں میں اس کا جو عمل ہے وہ آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے جمرات کا دن ہو زندگی میں کوئی بھی جمرات آ جائیں سات مرتبہ صورت مضمل آپ اس طرح پڑھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے آپ بہت بہت بہتر ہو جائیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں کسی بھی نماز کے بعد پانچ وقتہ نماز میں سے کوئی نماز متین کر لیں اول آخر درود پاک پڑھیں تین تین مرتبہ درمیان میں یاد رکھیں کہ سات مرتبہ صورت مضمل ایک دفعہ بیٹھ کر پڑھ نی ہے تو کس طرح پڑھ نی ہے کہ آپ نے صورت مضمل شروع کرنی ہے اور جب آپ اس آیت پر پہنچیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخز وکیلہ کون سی آیت اس آیت پر جب آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں مقصد رکھنا ہے اس آیت کو سات بات پڑھنے کے بعد آپ اپنی صورت کو آگے سے وہی سے شروع کر دیں جہاں آپ سے آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے یہ عمل سات مرتبہ سات مرتبہ سورت مزمل پڑھنی ہے آپ کا زیادہ ہوا تو پچیس تیس منٹ پیتیس منٹ لگ جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا جو بھی حاجت ہوگی اللہ کریم کے کرم سے پوری ہوگی پھر سن لیجئے سورت مزمل جمرات کے دن سات مرتبہ اس طرح پڑھنی ہے کہ اول آخر دروز شریف تین تین مرتبہ درمیان میں سورت مزمل شروع کرنی ہے اور جب آپ پہنچیں رب المشر کے والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ وکی لا تو اس آیت کو سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر یہیں سے آگے شروع کر کے سورت مزمل پوری جادو ٹون کالا علم نظر بعد حسد بغض اناد ان سب چیزوں سے مالک کریم آپ پر کرم فرمائیں گے اللہ کریم آپ کو محفوظ رکھیں یہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب سورت تھی اس سورت کے اندر میرے نبی کریم علیہ صلی اللہ کی عظمت کے ذکر ہیں میرے نبی کریم علیہ صلی اللہ کی شان و شوقت کے جلوے تو اللہ کریم آپ گھنی کر دیں گے رزق کھلا ملے گا نہایتی مجرب یہ وظیفہ ہے لوگ بہت پریشان ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جن کے مقصد پورے نہیں ہوتے یہ قرآنی روحانی وجدانی فرقانی عمل کر کے آپ دیکھیں لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد جائز ہو جس مقصد کے لئے وظیفہ کرے ہو مقصد جائز ہو تو مقصد پورا ہو گا مقصد برا ہے غلط ہے تو جتنی بار سات 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 بار بار پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ رہنمائی اور بھلائی کے لئے اترا ہے تو الحمدللہ قرآن کا علم قرآن کی تلاوت ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے اپنی زندگی کا معمور رکھیں کہ ہم اپنی مشکلات کو ہم اپنے تکلیفوں کو ہم اپنی مصیبتوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید جیسی جو ہے عظیم الشان کتاب کو لاغو کریں گے تو اللہ کریم کی کرم سے ہماری مشکلات آسان ہوں گی ہمارے گھر میں رزق میں کاروبار میں مال و جان میں برکت ہوگی امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو ضرور فیدہ ملے گا اللہ کریم اللہ تبارک و تعالی حضور نبی مکرم علیہ صلات و تسلیم کا صدقہ آپ دوستوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمت سے شان و شوق اور رفعت سے مال امال فرمائے آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ کریم آپ تمام دوستوں کا آمی و ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ